جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جلا جلد مکنے لگے جلوہ ریزی اداوت پہ لاکھوں سلام جن سے خاری کوئیں شیرہ جامنے اُز ذلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھجین گردنیں جھگ گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جامبازیاں شیرِ غرآنِ سطلت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیرِ رسول سے حجن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سیدالس کیا راکِ بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں قبا بے قسدشتِ غربت پہ لاکھوں سلام جس نے پڑا ہونا حضور کا دین پھر وہ صحابہ کی شان ایسے بیان کرتا ہے اور جہاں ساری زندگی مو اٹھائے دائیں بے پھر دووے انہوں کی بتا ہے صحابہ دی شان گئے وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ استفا از و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی، ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جائشِ اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ کمیسِ ہدا اللہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضا شیرِ حق اشجعال اشجعین ساکیِ سیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبرِ شکن پرتبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائِ صحف غنچہائِ قدس آلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدر و عہد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام آلِ حضرت پھر یارمی آڑے پیرند یا انت تعریف کی تھی غوثِ آزم امام التقا و النقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درود حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام اب امت کا فرض کیا ہے الغرض ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوہ و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود حضور کی ایک ایک ادا جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر امت یاد رکھتی تو آج یہ حالات نہ دیکھتی پھر کہ گلی گلی تباہ دھوک کریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بس یہی ایک ہماری اور کوئی مقصد نہیں ہے میں حضرت کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے باقی رہ گیا حضور کا ذکر ہاں تو یہ تو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی یہی ہے ہم سوئے اشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتِ رنگی گر ملاقات ہوگئی شاعرِ دروار کے ساتھ حضور کا ذکر سن کر تو دریا بھی اچھل پڑتے ہیں اور حضور کا ذکر سن کر حضرتِ درار بن ازور ملکِ شام میں جہاد کرتے کرتے صبحوں سے یہ وہ صحابی ہیں لوگ کہتے ہیں صحابہ بوزدل تھے میں نے کہاوے اگر صحابہ بوزدل ہیں کائنات میں تو پھر بہدر کون ہو سکتا ہے انہوں نے سمندروں میں گوڑے ڈال دیئے حضرتِ درار بن ازور وہ صحابی ہیں جو جنگ کے وقت کمیز بھی اتار دیتے اس لئے آپ کے نام کا پاکستان میں ٹینک بنایا ہے درار ٹینک ان کی اس بہادری کی وجہ سے بنایا ہے حضرتِ درار بن ازور کا گوڑا جب تھک گیا ملکِ شام میں جہاد کرتے کرتے شام پہ گئی اور چاروں طرف کافروں نے گہر لیا اور انہوں نے کہا اگر یہ بندہ کابو آ جائے نا تو مسلمانوں کو کمر توڑی جا سکتی ہے اور انہیں فتح کو شکست میں بدلا جا سکتا ہے چاروں طرف کافروں نے بھی گہرہ ڈال لیا آپ کا گوڑا بھی تھک گیا وہ گھٹنے ٹیک گیا جب وہ گھٹنے ٹیک گیا کافر دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے گوڑے کو مخاطب کر کے فرمایا جانتا ہے تو کیا عرکت کر رہا ہے اگر مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو شکوتو الہ رسول اللہ میں حضور کو تیری شکایت کر دوں گا تو گھوڑے نے چھلانگ لگائی وہ کافروں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر نکل گیا یہی ایک پاور والی بات ہے نہ گھید ایسی کھانے سے بندہ مضبوط ہوتا ہے اور نہ کوئی دوتیاں کی خوراک اب گھوڑا تھک گیا تھا تو اس کے اندر پاور صرف حضور کا نام لینے سے آگے تو بس یہی لبیہ کے نارے کے اندر پاور ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں ہے لبیہ کے نارے کا لوگ اس کو سیاسی بناتے ہیں میں آپ کو اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں لبیہ کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر آپ کی عزت و عبرو کے لیے آپ کے دین کے لیے آپ کی ختم نبوت کے لیے حضور میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میرے ماں باپ بھی حاضر اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے میرا لبیہ سے تعلق نہیں تو پھر بتائے قبر میں حضور جواب ہی لبیہ بنتا ہے اور کل قیامت والے دن جواب جو ہے امتی کا لبیہ کی بنے گا بھئے حضور بلا رہے ہیں تو کیا کہو گے حضور ہم آگئے ہم آگئے بتاؤ حضرت یعفور جو حضور کا مبارک گدہ تھا جب حضور کے پاس صحابی نہیں ہوتے تو حضور اس کو کیا فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ جاؤ حیدر کررار کو بلا کر لاؤ اور وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں وہ مبارک گدہ حضرت یعفور گھومتے گھومتے صحابی کے دروازے پر جا کر مو مارتے اور جب وہ صحابی باہر آتے تو اشارہ کرتے عجب رسول اللہ چلیے جی حضور بلا رہے ہیں چلیے جی حضور بلا رہے ہیں انہوں نے کہا بتاؤ اس گدے کو کس نے بتایا تھا کہ صدیق اکبر کا گھر کہاں ہے اس واسطے یہ باتیں نہ سنے حضور سے پیار کرنا ہے اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے امت مسلمہ دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے اور دوبارہ کفر کو نیچے گرانا چاہتی ہے اور برما کی روتی ہوئی بچیوں کو پھر حسانا چاہتی ہے ملک شام پھر واپس لینا چاہتی ہے بیت المقدس پھر ازاد کرانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور سے اتنا عشق کیا جائے کہ دنیا حیران رہ جائے کہ پھر امت مسلمہ کھڑی ہو گئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے امت مسلمہ کو کامیاب کرنے کا ہاں جی